بچھلے کچھ سمجھے مہدہ رازنی تک بدویس کے تاہت مجھے جس پرکار سے رازنی تک پرواغرہ کسی کار بنایا جا رہا ہے میں کیولا آپ سے انڈروت کر نکلے آئے ہوں کیا میں صدن کا صدقصہ ہوں یا نہیں ہوں اور کیا صدن مجھے سنگرکسن دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا آپ نے صدن مہدہ مجھے سنگرکسن نہیں دے سکتا ہے تو میں آج ہی صدن کو چھوڑ کر کے واپس جانا چاہتا ہوں میں نے کوئی مہت تو نہیں رکھتا موض ہے میں نے اپنے جیون سے سنیاس لیا ہے اپنے سماج کے لئے میں نے اپنے پریوار کو چھوڑا ہے میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے لیکن آج مجھے اپنا دی بنایا جا رہا ہے بہت ہے کیون رازنی تک پورا گراہ کتا 12 مارچ 2007 کو دیش کے لوگ سبحہ نے گورکپور سے تیسری بارسانسط بنے یوگی عدیتنات کے آنسو دیکھے تھے ماملہ تھا گورکپور دنگوں میں یوگی کو آروپی بنا کر 11 دن جیل میں رکھنے کا اس وقت یوپی میں مولائم سنگھ یادو کی سرکار تھی کیندر میں کانگریس نیت یوپی ایک سپیکر کی کرسی پر بیٹھے سومنار چٹر جی یوگی کو ڈھانڈس بندھا رہے تھے لیکن یہ 16 سال پرانی بات تھی اتحاس نے کروٹ بدلی یوپی کے سطح پر یوگی دوسری بار پرچند بہومت سے کابض ہوئے اور اب جا کر گورکپور دنگے کے اصلی گنہگار کو سزا مل پائی ماملہ کیا تھا یہ بھی سمجھ لیجی 17 سنوری 2007 کا دن تھا گورکپور میں محرم جلوس کے دوران دیوان بازار میں راج کمار اگرہری نام کے یوک پر کچھ لوگوں نے دھاردار ہتیاروں سے حملہ کر دیا دو دن بعد میڈیکل کالج میں علاج کے دوران راج کمار کی موت ہو گئی شہر میں تناؤں بھڑک گیا یوگی پیڑت کے ساتھ آئے لیکن تب کی راج سرکار نے گورکپور کے سانسد یوگی عادتنات کو دنگا بھڑکانے کا آروپی بنا کر گیارہ دنوں تک جیل میں بند کر دیا راج کمار کی ہتیہ کا مکہ آروپی شمیم گرفتار ہوا لیکن کچھ دنوں بعد ہی اسے زمانت مل گئی اس کے بعد سے شمیم ایسا فرار ہوا کی سولہ سال لگ گئے پولیس کو اسے پکڑ پانے میں اسی سولہ ستمبر کو مکبر کی سوچنا پر کوتوالی پولیس نے اسے گورکپور میں ایک قرائے کے مکان سے گرفتار کر جیل بھیج دیا اب اسی معاملے میں اپر جلا نیایادھیش کی کوٹ نے شمیم کو آجیون کاراواز کی سزا سنائی بتا دیں کہ اس معاملے میں شمیم کے پتا کو دسمبر دوہزار بارہ میں ہی آجیون کاراواز کی سزا سنائی جا چکی پچھلے سولہ سالوں سے فرار چل رہے شمیم نے لگاتار اپنے تھکانے بدلے کئی شہروں میں رہا لیکن آخر کار اسی گورکپور میں اس کی گرفتاری ہوئی جہاں راج کمار اگرہری کی ہتیا ہوئی تھی کہتے ہیں نا جاسوسی فلموں میں کی کاتل کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو کوئی نہ کوئی سبوت چھوڑی جاتا ہے ویسے سولہ سال لگ گئے لیکن آخر کار گورکپور کا گنہگار پکڑا گیا اور یوگی کے آنسو کا بھی انصاف ہوئی اس طرح کے تمام ویڈیوز دیش اونیا کی ساری خبروں کے لیے آپ بنے رہیں ٹائمز ناو ناو بھارت دیشتل کے ساتھ جانے بات